کون سا طریقہ کار بہتر ہے بچے کے سرکمسین کرانے کے لیے تو بہت سارے جو طریقہ کار ہیں سرکمسین کے مختلف لوگ پریکٹس کرتے ہیں جو میں پریفر کرتا ہوں وہ رنگ میتھرڈ کے تھوڑھ سرکمسین ہے اچھا طریقہ ہے آسان طریقہ ہے بلیڈنگ کے چانسز کم ہیں انفیکشن کا ریٹ کافی کم ہے اس میں اور اس میں کوئی بہت زیادہ ایکسٹرہ کیر نہیں کرنی پڑتی تو میری پریفرنس اور میری ریکمینڈیشن جو کے سال کے اندر اندر کے بچے ہیں ان میں یہی ہے کہ ہم پلاسٹی بیل کے تھوڑھ اس کا سرکمسین کریں جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں جن کو انیسٹیزیا یا آپریشن تھیٹر میں جا کے بے ہوشی میں اس کا سرکمسین ان کا کرنا پڑتا ہے تو ان میں میری پریفرنس یہ ہے کہ انڈویجول بیسز کے اوپر ہے لیکن میری پریفرنس یہ ہے کہ ان میں اوپن طریقے کے ساتھ اگر بچہ بہت زیادہ بڑا ہو زیادہ تین چار سال پانچ سال کا بچہ ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان میں اوپن میتھڈ کے سرکمسین کیا جائے اور ان میں پراپر سٹیلائزیشن کا خیال رکھتے ہوئے اور اوپن سرکمسین کرنے کے بعد ان کی جو سکین ہے اس کو سٹیچ بھی کر دیا جاتا ہے اور بلیڈنگ کے چانسز اس میں بھی کام ہوتے ہیں موسیقی